دوستو ہماری کمیونکیشن میں، ہماری بات چیت میں ہمارے ہاتھوں کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے ہاتھ ہماری بارڈی لینگوز کا سب سے اہم پارٹ ہوتے ہیں ایسا کہنا بھی کوئی غلط نہیں ہوگا کہ ہاتھوں کی اپنی ہی ایک زبان ہوتی ہے اصل میں ہمارے ہاتھوں اور ہمارے برین کے درمیان ایک بہت ہی سٹرانگ ریلیشن، ایک سٹرانگ بانڈ ہوتا ہے جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یا جو ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح غیر ارادی طور پر ہمارے ہاتھوں کی حرکت سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے کسی کے ہاتھوں کی حرکات کا مشاہدہ کر کے ہم اس کے ذہن میں چلنے والے خیالات کو کافی حد تک جان سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ہاتھوں کی زبان کے ایک بہت ہی اہم حصے یعنی ہینڈ شیک کی بات کریں گے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہینڈ شیک کرنے کے انداز کا ہماری پرسنیلٹی کے ساتھ کیا ریلیشن ہوتا ہے کوئی ریلیشن ہوتا بھی ہے کہ نہیں اور ہینڈ شیک کرتے وقت ہم کانشیسلی یا انکانشیسلی دوسروں کو کیا کمیونکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے گا اور میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے جب آپ کسی کے ساتھ یا کوئی آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتے وقت ہینڈ شیک کرتے ہوئے ایک ہاتھ کی بجائے دونوں ہاتھوں سے ہینڈ شیک کریں یعنی ایک گلو کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ کے ہاتھ کو ڈھام لے کور کر لے تو اس طرح کے ہینڈ شیک کو گلو ہینڈ شیک کہتے ہیں اس طرح کا ہینڈ شیک کرنے سے اگلا بندہ آپ کو یہ تاثر دے رہا ہوتا ہے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کمفرڈیبل فیل کریں ریلیکس رہیں میں آپ کی فیلنگز کا خیال رکھنے والا ہوں آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں میں آپ کے راز کو راز ہی رکھوں گا اس طرح کے ہینڈ شیک کو پولیٹیشن ہینڈ شیک بھی کہتے ہیں اس طرح ہاتھ ملانے میں انیشیٹر یعنی ہاتھ بڑھانے میں پہل کرنے والا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں سنسیر ہوں لیکن اگر کسی سے پہلی دفعہ ملنے پر ہی آپ ایسا کریں گے گلو ہینڈ شیک کریں گے تو اس کا الٹا اثر بھی ہو سکتا ہے اگلا بندہ آپ کے بارے میں کانشیس ہو جائے گا آپ کو شک بری نظروں سے دیکھے گا کہ یہ بندہ مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے کیا چکر ہے بھئی اس لیے گلو ہینڈ شیک ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہی کرنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے جن کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں ایسا ہینڈ شیک کلوز فرنز کے ساتھ ہی کرنا چاہیے اگر ہاتھ ملاتے وقت ہینڈ شیک کرتے ہوئے آپ کسی کے ہاتھ کو یا کوئی آپ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر زور سے دبائے اور کچھ دیر دباتا ہی رہے تو اسے کرشر ہینڈ شیک کہتے ہیں یہ ہینڈ شیک اگریسیو ہینڈ شیک کی کٹیگری میں آتا ہے اس طرح کے ہینڈ شیک کے ذریعے لوگ اپنی طاقت اور اگریشن کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ خود اطماد اور گرم جوش ہوتے ہیں اپنے کاموں کو اپنی اسائنمنٹس کو پورا کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور اپنی کامیابی کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا جانتے ہیں کرشنگ ہینڈ شیک کے ذریعے وہ انکونشیسلی لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے رستے میں نہ آئے اس طرح کا ہینڈ شیک بعض دفعہ لوگوں پر اچھا امپریشن نہیں چھوڑتا ہاتھوں کو زور سے دبانے سے بعض لوگ برا منا جاتے ہیں انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور آپ کی شخصیت کو مسرد کر دیتے ہیں اگر آپ کسی بون کرشر سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور آپ انکمفرٹیبل ہیں تو آپ فوراں بولیں واہ کیا زبردست گریپ ہے آپ کے ہاتھ کی کیا مضبوطی ہے کیا پاور ہے آپ اسے اپریشیٹ کریں گے تو وہ فوراں ہاتھ دیلا کر دے گا یا آپ کا ہاتھ چھوڑ دے گا جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے فاسٹ ہینڈ شیک یا رشت ہینڈ شیک میں ہاتھ ملانے والا تھوڑا جلدی میں ہوتا ہے وہ اگلے بندے کا ہاتھ پکڑ کر جلدی جلدی تھوڑا اوپر نیچے ہلاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے اس طرح کے ہینڈ شیک کا مطلب ہے کہ اس بندے کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں اس کی نظر میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں یا یہ کہ وہ اس وقت بیزی ہے اور آپ کو دینے کے لیے اس کے پاس ٹائم بہت کم ہے اس لیے آپ اس کو جانے دیں فاسٹ ہینڈ شیک اس شخص کی نروسنس کو بھی شور کرتا ہے اگر کوئی شخص کسی سے ہاتھ ملا کر گرم جوشی کے ساتھ حال حوال نہیں پوچھ رہا اسے ہاتھ چھوڑانے کی جلدی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نروس ہے کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہا دا ویٹ نوڈل ہینڈ شیک اس طرح کے ہینڈ شیک میں ہاتھ ملاتے وقت آپ دوسرے شخص کا ہاتھ نرمی سے پگڑتے ہیں بلکل ہی نرمی سے اسے بلکل بھی نہیں دباتے بلکہ دوسرے شخص کے ہاتھ کی گریپ کی نسبت آپ کے ہاتھ کی گریپ ہلکی ہوتی ہیں اس طرح ہینڈ شیک کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے شخص کو اوور پاور کر رہے ہیں کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اسے اپنا ہاتھ دبانے کا موقع دینے کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت کی سیچوشن کا کرنٹ سیچوشن کا کنٹرول بھی اسے ہی دے دیتے ہیں نرمی سے ہاتھ دبانے والے لوگ وقت کے ساتھ ساتھ اور دوسروں کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں کوپریٹیو اور کیریگ ہوتے ہیں دوسروں کی ماننے والے ہوتے ہیں دوسروں کو اہمیت دینے والے ہوتے ہیں لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں انہیں فرق نہیں پڑتا لوگ ان کے اس پرسکون اور مطمئن اندازے زندگی پر باز دفعہ رشک کرتے ہیں اگر کوئی آپ سے ہاتھ ملاتے وقت اپنے ہاتھ کو اوپر رکھے ان کے اس کے ہاتھ کا فیس ڈاؤن ورڈ ہو اور آپ کے ہاتھ کو نیچے رکھنے کی کوشش کرے یعنی آپ کے ہاتھ کا فیس اپ ورڈ ہو یعنی وہ اپنا ہاتھ آپ کی طرف اس طرح بڑھائے تاکہ آپ جواب میں اپنا ہاتھ اس طرح بڑھائیں تو اس طرح کے ہینڈ شیک کو the topper ہینڈ شیک اور the dominant ہینڈ شیک کہتے ہیں اس طرح کے ہینڈ شیک کا مطلب ہے کہ وہ بندہ آپ سے dominant ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کو کمزور یعنی weak ثابت کرنا چاہتا ہے بغیر زیادہ aggressive ہوئے وہ آپ کو realize کرانا چاہ رہا ہے کہ he is the in charge he is the boss وہ situation کا control اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے اگر ہینڈ شیک کرتے وقت آپ کی پام یعنی ہدھیلی کا رخ اوپر کی طرف یعنی upward ہے تو مطلب آپ انگلے بندے کی اتھارڈی کو مان رہے ہوتے ہیں اگر کہ آپ سے ہاتھ ملاتے وقت ہاتھ کو face up position میں آپ کی طرف بڑھاتا ہے تو اس کو submissive gesture کہتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ یہ دوستی کا ہاتھ ہے آپ کو اس ہاتھ کو welcome کہنا چاہیے dominant یا topper ہینڈ شیک کرنے والے لوگ عام دور پر visionary ہوتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں سے بہتر اور آگے کا سوچتے ہیں confident اور aggressive ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ ایسے لوگ تھوڑے over confident بھی ہو جاتے ہیں ایسا ہینڈ شیک bad ہینڈ شیک کی کٹیگری میں آتا ہے اور لوگ اسے پسند نہیں کرتے اس لئے اگر کوئی آپ سے اس طرح ہاتھ ملائے تو آپ ایک قدم left یعنی اپنی بائیں سائٹ پر move کر جائیں اس طرح سے automatically آپ دونوں کے ہاتھ سیدھے ہو جائیں گے the look away ہینڈ شیک بعض لوگ آپ سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس دوران ادھر ادھر کہیں اور ہی دیکھتے رہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ eye conduct نہیں بناتے اس طرح کے ہینڈ شیک کو look away ہینڈ شیک کہتے ہیں اس طرح ہینڈ شیک کے ذریعے وہ دراصل اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں آپ میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ان کی توجہ کہیں اور ہے وہ اپنے ماتے پر not interested کا board لگائے ہوتے ہیں ایسے لوگ آپ سے بات کرنے اور آپ کے ساتھ وقت گزارنے میں interested نہیں ہوتے وہ آپ سے مجبوری میں ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں یاد رکھیں ایک اچھا ہینڈ شیک صرف ہاتھ ملانا ہی نہیں ہوتا آپ کو اگلے بندے سے eye contact رکھنا چاہیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے آپ کے چہرے پر ایک smile ہونی چاہیے لیکن اگر آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو یا تو آپ شرمیلے ہیں insecure feel کر رہے ہیں اور یا پھر آپ کو اگلے بندے میں interest نہیں آپ اسے پسند نہیں کرتے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور آپ کس طرح کا ہنٹ شیک کرتے ہیں یہ بھی کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ایسی ہی اچھی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں